اگلی زبا فارس کی پوری فوج دریاء بور کرائی تھی رستم نظر نہیں آتا تھا کچھ دیر بعد فارسی فوج نارے لگانے لگی تب رستم نظر آیا لیکن وہ گھوڑے پر سوار نہیں تھا وہ تخت زرنگار پر بیٹھا ہوا تھا اور تخت کو بارہ آدمیوں نے اٹھا رکھا تھا رستم فارس کا بادشاہ نہیں تھا لیکن اس نے بادشاہوں جیسی شان بنا رکھی تھی وہ عرب کے مسلمانوں کو مروب کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے آگے آگے شاہپور کا صفید ہاتھی تھا اور دائیں طرف گھوڑ سوار محافظ تھے جن کے لباس چمک رہے تھے اے فرزندانِ عرب مجاہدین کو بالا خانے سے ساد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی للکار سنائی دی عجمیوں کی اسیان و شوقت سے مروب نہ ہو جانا یہ فارسی دراصل تم سے مروب ہیں اور وہ اس حقیقت کو تم سے چھپا رہے ہیں رستم کا تخت زمین پر رکھا گیا اس نے سب کے سامنے زرہ پہنی سر پر آہین خود رکھی اور اس نے ہاتھ بڑھایا اس کے ہاتھ میں تلوار دے دی گئی پھر ایک گھوڑا لایا گیا جو دو آدمیوں کے قابو میں نہیں آ رہا تھا رستم نے گھوڑے کی باگ پکڑی اور اس پر سوار ہو گیا گھوڑے نے اگلی ٹانگیں اٹھا کر پچھلی ٹانگوں پر ناچنا شروع کر دیا ساد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ نام لیے اور کہا کہ انہیں فوراں ان کے پاس لایا جائے ان میں بعض شائر تھے خطیب تھے اور دو ایسے مقرر تھے جو شولہ بیان تھے تاریخ میں یہ نام آئے ہیں شماخ خطیہ عوس بن موقرہ عبدق بن طیب عمر بن مادی قرب قیس بن حبرہ غالب یہ سب فوراں محل کے بارہ خانے میں پہنچے جہاں ساد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور سلمہ ان کے پاس تیماری داری کے لیے موجود تھی اے زومائے عرب ساد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا خدا کی قسم تم عرب کا دل اور عرب کا دماغ ہو الفاظ جو تمہاری زبان کی نیام میں ہیں وہ اس ساربان کی تلوار سے زیادہ کام کرتے ہیں جو نہیں جانتا کہ تلوار نیام سے نکالنے کا موقع کون سا ہے اور کب تلوار کو نیام میں رکھنا ہے اور یقیناً تم دیکھ رہی ہو کہ جہاں تک آنکھ دیکھ سکتی ہے فارس کے سپاہی اور گھوڑے نظر آتے ہیں اور ان کے ہاتھی دیکھو کالی چٹانے کھڑی ہیں کیا چالیس ہزار مجاہدین اس طرح نہیں لگتے جیسے ہاتھی کے سامنے ایک بلی کو کھڑا کر دیا جائے کہ وہ ہاتھی کو بھگا دے گی اور یہ بلی ہاتھی کی آنکھیں نوچ ڈالے گی آسم بن عمر نے کہا ہم نے ان کالی چٹانوں کو پہلے بھی راستے سے ہٹایا ہے تم اپنا اہد پورا کرو اللہ اپنا اہد پورا کرے گا ساد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے اس وعدے کو نہ بھولو کہ تم میں بیس ایمان والے ہوئے تو ایک سو کفار پر غالب آئیں گے وقت آگیا ہے کہ تم سب اپنا فرض ادا کرو میں مجاہدین کے چہروں پر تذبذب کے آثار دیکھ رہا ہوں جاؤ اور انہیں گرما دو تمہارے پاس وہ الفاظ ہیں جو پانی کو آگ کا شولہ بنا سکتے ہیں اور انہیں بتاؤ کہ اس جنگ کو عام سی لڑائی نہ سمجھیں کادسیہ کی جنگ فیصلہ کن ہوگی عرب نہیں یا عجم نہیں ہم نے ان فارسیوں پر یہ ثابت کرنا ہے کہ جس سورج کی یہ عبارت کرتے ہیں وہ سورج ہمارے اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے اور اللہ کے ہی اختیار میں ہے کہ اس کو غروب کرے دنیا کو تاریخ کر دے اور صبح اوپر آ جائے جاؤ اپنا فرض ادا کرو وہ سب چلے گئے فارس کی فوج ترتیب میں آگئی جو تاریخوں کے مطابق اس طرح تھی کہ رستم نے اپنی فوج کو آگے پیچھے تیرہ صفوں میں کھڑا کیا ان کا قلب الگ تھلگ تھا جس کے سامنے رستم خود گھوڑے پر سوار کھڑا تھا گھوڑا بے تاب اور بے چین تھا کبھی اگلے خور زمین پر اس طرح مارتا جیسے زمین کھود رالے گا اور کبھی دائیں بائیں ایسے جوش سے ہوتا جیسے بے لگام ہو کر دوڑ پڑے گا قلب کے آگے دائیں اور بائیں ہاتھی کھڑے تھے فارسیوں کی تیرہ صفوں میں ان کا دائیں پہلو اور بائیں پہلو الگ تھلگ نظر آ رہے تھے ان کے آگے بھی ہاتھی کھڑے تھے ہاتھیوں کے ہودوں میں فوجی کھڑے تھے ان کے ہاتھوں میں کمانے اور پھینکنے والی برچیاں تھی اور وہ تلواروں سے بھی مسلح تھے ہاتھیوں کی سونڈوں کے اوپر پیشانیوں پر آہنی چادریں بندی ہوئی تھی اور ان کے پہلوں سے زنجیریں لٹک رہی تھی اس طرح یہ ہاتھی بکتر بند بنا دیے گئے تھے مسلمانوں پر حیبہ تاری ہونی ہی تھی لیکن انہوں نے مروبیت قبول نہ کی انہیں ساد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق کھڑا کر دیا گیا تھا ہر حصے کے سالار پہلے ہی مقرر کیا جا چکے تھے یہ تقرریاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود کی تھی ادھر رستم اپنی صفوں کا معاینہ کر رہا تھا وہ ہر صف کے سامنے رکھ کر کہتا تم ان کی تعداد دیکھ رہے ہو یہ عربی تمہارے قدموں کے نیچے نظر ہی نہیں آئیں گے میں کل شام تک عرب کو کچل ڈالوں گا یورپ کے دو تاریخ نویسوں نے جنگ قادسیہ کو سب جنگوں سے زیادہ اہمیت دی ہے اس وقت کی کچھ فارسی تحریروں کے حوالے دے کر انہوں نے لکھا ہے کہ جب رستم اپنی فوج کا معاینہ کر رہا تھا تو فوج کی حوصلہ افضائی کے لیے بڑے جوشیلی الفاظ بولتا جا رہا تھا لیکن یہ اس نے ضرور محسوس کیا ہوگا کہ جتنا جوش اور ولولہ اس کے الفاظ اور انداز میں تھا اس کا اشر اشیر بھی اس کی فوج میں نظر نہیں آ رہا تھا اس کے جوشیلی الفاظ کے جواب میں اگر کوئی دستہ نعرہ لگاتا بھی تھا تو یہ رسمی سا نعرہ ہوتا تھا اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ فارس کی فوج میں وہ سباہی موجود تھے جنہوں نے مسلمانوں سے کئی مار کے لڑے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کا کہر اور غزب دیکھا تھا انہوں نے بویب کا میدان جنگ بھی دیکھا تھا جس میں مسلمانوں نے فارس کی تمام فوج کو کار دیا تھا وہی چند ایک فارسی زندہ رہے تھے جو وقت سے پہلے بھاگ گئے تھے ان چند ایک آتش پرستوں کو اللہ نے اسی مقصد کے لیے زندہ رکھا تھا کہ فارس والوں کو احساس ہو کہ کس قوم سے انہیں پالا پڑا ہے فارس کی زیادہ تر فوج نئی تھی جو جاگیرداروں اور عمران بھرتی کی اور اسے تیار کیا گیا تھا پرانے سپاہیوں نے نئے سپاہیوں کو بتا دیا تھا کہ مسلمانوں کے لڑنے کا انداز کیسا ہے اور یہ بھی کہ مسلمان جو زخمی ہو جاتا ہے وہ اچھے بھلے سپاہی سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ تو سبھی دیکھ رہے تھے کہ مسلمان عراق میں دندناتے پھر رہے ہیں چھاپے اور شبخون مار مار کر اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں اور فارس کا محل خاموش ہے اور اس تم آگے بڑھنے سے ہچکچا رہا ہے فارس کی فوج میں لڑنے کا جذبہ سرد ہی سہی اس فوج کی اتنی زیادہ تعداد تھی کہ مسلمانوں پر غالب آ سکتی تھی ساد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو مجاہدین آئے تھے وہ ہاتھیوں سے نواقف تھے انہوں نے ہاتھی پہلی بار دیکھا تھا ان کے گھوڑوں نے کبھی ہاتھیوں کی چنگھار نہیں سونی تھی ان مجاہدوں نے جو ہاتھیوں کے مقابلے میں آ چکے تھے نئے مجاہدین کے دلوں سے ہاتھیوں کو خوف نکالنے کے لیے پوری کوشش کی تھی اور انہیں بتایا تھا کہ ہاتھی دیکھنے میں جتنا خوفناک لگتا ہے اتنا خوفناک نہیں البتہ ان کے ہوتوں میں کھڑے سپاہی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں پہلے انہیں گرانا ضروری ہوتا ہے ساد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کو ذہن نشین کرا دیا تھا کہ یہ ان کی زندگی اور موت کی اور اسلام کی بقا اور فنا کی جنگ ہے آگ اور گلزار کی جنگ ہے اور یہ حق و باطل کا مارکہ ہے ادھر استم اپنی فوج میں لڑنے کا جذبہ اور ولولا پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا ادھر خوشحال کاری میدان میں آگئے جن کی آوازوں میں سوز اور سہر تھا ایک ایک کاری فوج کے ایک ایک حصے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور وہ آیات پڑھنا شروع کر دیں جن میں جہاد کی تلقین ہے اور جن میں اللہ نے جہاد فرض فرمایا ہے قرآن کی زبان مجاہدین کی اپنی زبان تھی ایک ایک لفظ ان کی روحوں میں اترتا جا رہا تھا مجاہدین پر سناٹا تاری تھا ایسا سہر اور ایسا مقدس تلسم تاری ہوا جا رہا تھا کہ مجاہدین کے ہاتھ اپنے آپ ہی تلواروں کے دستوں پر چلے گئے تھے اس نازک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل نمونہ ہے مجاہدین کے لیے کہ ذرہ بھر خوف و حراستاری نہ ہوا اور اسلام کے نام پر ثابت قدم رہے اس کے سلے میں اللہ نے غیبی مدد بھیجی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح پائی ہم کفار کے دلوں میں تمہاری حیبت ڈال دیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کا شریک بنا دیا ایک روایت ہے کہ ساد بن ابی وقاص رضی اللہ علیہ وآلہ انہو بالا خانے میں اونچے پلنگ پر پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے ان کے سینے کے نیچے اونچا تھا کیا تھا اس پوزیشن میں وہ میدان جنگ کو اچھی طرح دیکھ سکتے تھے ان کے قریب جو کاری تھا اس کی قیرات ساد رضی اللہ علیہ وآلہ انہو کو سنائی دے رہی تھی ان کے جسم نے جھرجری لی سلمہ ان کے پاس کھڑی تھی سلمہ ساد رضی اللہ علیہ وآلہ انہو نے ہاتھوں کے بل ہو کر سینہ تکیے سے اٹھایا کیا ہوا ابی وقاص سلمہ رضی اللہ علیہ وآلہ انہو نے ساد رضی اللہ علیہ وآلہ انہو کے پاس بیٹھ کر ان کے سینے کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا اللہ سے دعا کرو سلمہ ساد رضی اللہ علیہ وآلہ انہو نے رندی ہوئی آواز میں کہا دعا کرو اللہ مجھے دو دنوں کے لیے اٹھنے اور چلنے کی طاقت دے دے اللہ کا شریک ٹھہرانے والوں کو اپنے سامنے دیکھ کر میں لیٹا کیسے رہوں ان کی جنگی طاقت دیکھو کیا وہ طاقت سے منوانا چاہتے ہیں کہ اللہ وعدہ ہو لا شریک نہیں اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں سینہ تک یہ پر رکھو سلمہ نے بڑے پیار سے ان کا سینہ تک یہ پڑھٹک آتے ہوئے کہا لڑانا آپ نے ہی ہے آپ بھاگ تو نہیں رہے اس حالت میں میدان جنگ میں موجود رہنا کیا جہاد میں شرکت سے کم ہے سادبی نبی وقاص رضی اللہ عنہ وہ مجاہد تھے جن کی تسکین باتوں سے نہیں ہو سکتی تھی حالانکہ میدان جنگ پر کنٹرول انہی کا تھا بالا خانے کی کھڑکی کے نیچے چھ سات کاسد کھڑے تھے کاتب سادر رضی اللہ عنہ کے کمرے میں موجود تھا اس نظام نے اس طرح کا غم کرنا تھا کہ سادر رضی اللہ عنہ نے کاتب سے پیغام لکھوانا تھا اور پیغام کھڑکی سے نیچے پھینک کر بتانا تھا کہ یہ کس سالار تک مہچانا ہے کاری کی رات کر چکے تو شاعر میدان میں آئے ابن الحزیل عصدی نے کہا اے گروہ ساد تلواروں کا قلعہ بناو بپرے ہوئے شیر کی مانت دشمن پر جھپٹو اور چیتے کی طرح دشمن کے وار خطا کرو گرد کی زرہ پہن لو اللہ پر بھروسہ رکھو اور نگاہیں نیچی رکھو جب تلواریں جواب دے جائیں تو تیروں سنان کی باغیں ڈھیلی چھوڑ دو تیروں کو جہاں راستہ ملتا ہے وہاں تلواروں کو نہیں ملتا آسم بن عمر کہہ رہے تھے اے قومِ عرب تمہیں اللہ نے عرب کی سرداری دی ہے آج تم عجم کے سرداروں کے مقابلے میں آئے ہو تمہارے دلوں میں اللہ کی خوشنودی اور جنت کی آرزو ہے اور ان کے دلوں میں دنیا کی محبت اور آرزو ہے دیکھنا دنیا کے کتے آخرت کے شیروں پر غالب نہ آ جائیں آج کے دن کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھنا جو کل عرب کے لیے ندامت کا باعث بن جائے ہر شاعر اور ہر مکرر مجاہدین کو گرما رہا تھا ان میں بعض کا انداز یہ تھا کہ وہ فارسیوں کی طرف مو کر کے بات کرتے اور انہیں للکارتے تھے ان سب کی آوازیں بہت بلند تھیں جو فارسیوں کے کانوں تک پہنچ رہی تھی ان میں زیادہ تعداد عربی نہیں سمجھتی تھی ان میں عربی نسل کے فوجی بھی تھے وہ عربی سمجھتے تھے وہ عربی نہ سمجھنے والوں کو بتاتے جاتے تھے رستم کے کانوں میں عرب کے شاعروں اور خطیبوں وغیرہ کی باتیں پڑیں تو اس نے اپنے جرنیلوں کو طلب کیا کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ وہ کس طرح اپنی فوج کو جم کر لڑنے کی تلقین کر رہے ہیں رستم نے جرنیلوں سے کہا تم بھی ایسے آدمی سامنے لاؤ جو ان کی طرح بول سکیں انہیں کہو کہ فوج کو یہ بتائیں کہ فارسی برتر قوم ہے اور یہ وہی جاہل عرب ہیں جو فارسیوں کے غلام رہ چکے ہیں آج یہ فاقہ کشی اور تنگ دستی سے مجبور ہو کر اپنے آقاؤں کو آنکھیں دکھانے آ گئے ہیں اپنی فوج کو بتاؤ کہ فارس کی اس سے زیادہ اور کیا توہین ہو سکتی ہے کہ بھوکے ننگے عربی اس پر چڑھ دوڑیں ادھر اسلام کی عظمت کی باتیں ہو رہی تھیں ادھر کسرا کی عظمت اور شہنشاہی کا ذکر شروع ہو گیا ادھر اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو جنت کا مجدہ سنایا جا رہا تھا ادھر بہادری سے لڑنے والوں کو دنیا کے انام و اکرام عیش و آرام اور خوبصورت عورتوں کے لالش دیے جا رہے تھے ساد بی نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہو معذوری کی حالت میں دونوں طرف کی سرگرمیوں اور تیاریوں کو دیکھ اور سن رہے تھے ساد رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اپنے لشکر کو تیار کر رکھا تھا کہ بالا خانے کی طرف سے نعرہ تکبیر بلند ہوگا یہ سنتے ہی مجاہدین تیار ہو جائیں پھر دوسرا نعرہ بلند ہوگا یہ سنتے ہی ہتھیار ہاتھوں میں لے لیں اور تیسرے نعرے پر حملہ ہوگا لیکن حملے کا حکم سپائے سالار دے گا حملے سے پہلے انفرادی مقابلے ہوں گے ساد بی نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہو کے اشارے پر بالا خانے کے نیچے کھڑے ایک قاسد نے پھیپڑوں کا پورا زور لگا کر نعرہ لگایا اللہ اکبر لشکر کے سامنے شائر خطیب مقرر اور کاری جو پر اثر انداز خطابت سے مجاہدین کے جذبے اور حوصلے میں رو پھونک رہے تھے وہ بڑی تیزی سے سامنے سے ہٹ گئے اور لشکر میں اپنی اپنی جگہ چلے گئے وہ صرف شائر اور خطیب ہی نہیں تھے وہ لڑنے والے جنگجو مجاہدین بھی تھے تھوڑی دیر بعد دوسرا نعرہ بلند ہوا مجاہدین نے برچیاں اور تلواریں ہاتھوں میں لے لیں فارسیوں نے دیکھا کہ ابھی تو مسلمانوں کا شورو ہوگا سنائی دے رہا تھا اور نعرے پر پورے لشکر میں سکوت تاری ہو گیا ہے اس ڈسپلن پر وہ حیران ہونے لگے اس خاموشی کو کوئی موزور گھوڑا ہنہ نا کر توڑتا تھا اور پھر خاموشی ہو جاتی تھی مجاہدین تیسرے نعرے کے منتظر تھے پھر تیسرا نعرہ بلند ہوا مسلمانوں کی طرف سے صرف ایک گھڑ سوار آگے بڑھا اور گھوڑے کو ایک چکر میں دوڑانے لگا اس کا نام عمر بن مادی قرب تھا جس کا شمار عرب کے مشہور شائروں میں ہوتا تھا اس نے ابھی تلوار نعام سے بھی نہیں نکالی تھی زرتشت کے پجاریوں عمر بن مادی قرب نے فارسیوں سے للکار کر کہا کیا فارس کی کسی ماں نے ایسا بہادر بیٹا جانا ہے جو میرے مقابلے میں آنے کی جرت رکھتا ہو فارسیوں نے عربی سمجھنے اور بولنے والے آدمی ساتھ رکھے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے عربی للکار کا ترجمہ اپنے لشکر کو آواز میں سنایا فارسی فوج سے ایک آدمی جو قویہ قل تھا اور جس کا جنگی گھوڑا دوڑتا تو زمین ہلتی محسوس ہوتی تھی آگے بڑھا دونوں فوجوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا فارسی سوار نے تاریخ میں اس کا نام نہیں لکھا شہانہ لباس پہن رکھا تھا اس کی زرہ چمک رہی تھی اور اس نے بازووں میں سونے کے کڑے پہن رکھے تھے اس کے ہاتھ میں کمان اور ایک کندے کے پیچھے ترکش بندی ہوئی تھی عمر بن مادی کرب نے اس کی طرف گھوڑا موڑا ہی تھا کہ اس نے ایک تیر کمان میں ڈال لیا دونوں سواروں میں فاصلہ خاصہ تھوڑا تھا انفرادی مقابلے میں تیر چلانا خلاف قائدہ تھا مقابلہ خالی ہاتھوں سے ہوتا تھا یا ہتھیاروں سے تیر تو دور سے ہی حریف کو مارا جا سکتا تھا اور اسے بہادری نہیں کہتے تھے فارسی سوار نے عمر پر تیر چلا دیا عمر نے حیران کنتیزی سے گھوڑے کو ایک طرف کر دیا تیر آگے گزر گیا وہ ترکش سے دوسرا تیر نکال رہا تھا عمر بن مادی کرب نے پھر بھی تلوار نہ نکالی اس نے گھوڑے کو ایڈ لگا دی گھوڑا فارسی سوار کی طرف جا رہا تھا فارسی سوار نے ترکش سے ایک اور تیر نکالا اور کمان میں ڈالنے لگا لیکن عمر کا گھوڑا اتنا تیز تھا کہ فارسی سوار تک جا پہنچا عمر نے اب بھی تلوار نہ نکالی نہ اس کے قریب جا کر گھوڑا آہستہ کیا دائیں طرف ذرا سا جھکا اور دائیں بازو اس کی طرف لمبا کر کے اس کے پیٹ پر رکھا اور اس کو اپنے بازو کی لپیٹ میں لے کر اسے گھوڑے کی پیٹ سے اٹھا لیا اپنے گھوڑے کی رفتار پھر بھی کم نہ کی عمر نے فارسی کو دونوں ہاتھوں سے ذرا اوپر اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور گھوڑے کو گھوڑے کو گھمایا اب اس نے تلوار نکالی فارسی سوار کے سر سے آہینے خود گر پڑی تھی جس سے اس کا سر تو ننگا ہوا ہی تھا اس کی گردن بھی ننگی ہو گئی تھی وہ بڑی مشکل سے اٹھا دوڑتے گھوڑے سے پیٹ کے بل پٹکنے جانے سے اسے بہوچ اٹھائی تھی وہ اٹھ کر سملا ہی تھا اور زمین پر گری ہوئی اپنے خود کو دیکھ رہا تھا وہ خود کی طرف قدم اٹھانے میں دشواری محسوس کر رہا تھا عمر بن مادی اس کے ارد گرد گھوڑا دوڑا رہا تھا اس نے فارسی کے پیچھے سے گھوڑا لا کر اور جھک کر اس کی گردن پر تلوار کا ایسا زوردار وار کیا کہ اس کی گردن صاف کٹ گئی اس کا سر اس کی خود کے قریب جا پڑا علامہ شبلی نومانی مورخوں کے حوالے دیکھا لکھتے ہیں کہ عمر بن مادی نے اپنے مجاہدین کی صفوں کی طرف دیکھا یوں لڑنا میرے بھائیوں اس نے للکار کر کہا ہر کوئی عمر بن مادی کر اب کیسے ہو سکتا ہے کسی مجاہد نے عرب کے انداز سے داد دیتے ہوئے کہا مجاہدین کی صفوں سے گرجدار نارے بلند ہونے لگے عمر نے گھوڑے سے اتر کر مرے ہوئے فارسی کی سر کٹی لاش سے زیریں کمر بند مائے تلبار کھولا اس کی کمان اور ترکش لی اور اس کے بازو سے سونے کے کڑے نکالے پھر اس کے گھوڑے کی باغ پکڑی اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑا بالا خانے کی طرف دڑا دیا جس کی کھڑکی میں سے سپاہ سالار حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہو دیکھ رہے تھے گھوڑا کھڑکی کے نیچے روک کر اس نے فارسی کے ہتھیار اور سونے کے کڑے زمین پر پھینک دیئے سپاہ سالار اس نے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہو سے کہا یہ رہا مال غنیمت خدا کی قسم سعید رضی اللہ تعالیٰ انہو نے کہا اگر مجھے انام دینے کی اجازت ہوتی تو معلوم نہیں تجھے کیا دے دیتا اٹھا لے ہتھیار اور کپڑے یہ سب تیرے ہیں اس مال غنیمت میں کسی اور کا حصہ کیوں کر ہو سکتا ہے عمر نے گھوڑے سے اتر کر سب چیزیں اٹھا لی فارسی سوار کا صرف گھوڑا وہاں رہنے دیا اور مجاہدین کی صفوں میں اپنی جگہ چلا گیا عمر بن مادی کرب شائر تھا